اور جنہائے صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو بڑے ہی در آکے مسیحہ بنتے ہیں یہ جنہائے صاحب جب سے سرسی شروع ہوئی ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب عظمتال کی نکر پہ پشوری کاوا بھی لگاتے ہیں اور گاگوں کو کہتے ہیں کہ میں پتھان ہوں یہ میں لہورا کے اس کلر کا ہوئی ہے جنہائے صاحب مریضوں کی تو مات ماری گئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب ایک راؤنڈ لگاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں سٹینتوس گوپ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں جنہائے صاحب یہ ڈاکٹر علاج مالجے کی طرح دیانی نہیں کر رہے ہیں مختلف کاروبار ساتھ کر رہے ہیں مجھے دیکھیں میں صرف انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں چوڑ بول دیں جنہائے صاحب حکیم صاحب ہی انہاں نے اپنے مطب دیچنا ہے جڑے ریڈیاں لے ہوں دیں مجھے خود بتایا ہے کہ یہ پہلوانوں کے اکھاڑے میں سواگہ بھیرتے ہیں رات کو جنہائے صاحب کسی بندے کا اپنی کام کی طرف دیان نہیں ہے صرف ایک مریض ہے جس کا بچارے کا دیان صرف اپنے علاج مالجے کی طرف نہیں علاج مالجے کی طرف نہیں صرف موبائل کی طرف ہے گیم کی طرف ہے اگر آپ لوگ آگے علاج نہیں کرے گے تو مریض کیا کرے گا ظاہر ہے وہ پھر اپنے موبائل کے اوپر ساپالی گیم ہی کھیلے گا ساپالی گیم یہ تمہارے رونے کے وجہ سے دیمے اور تمہاری وجہ سے نہ میں کسی چاہدی پہ ڈانس کر سکا ہوں نہ میں نہر پہ نہا سکا ہوں میں نے میری زندگی خراب کر دی اس دیمے نے اور ڈاک صاحب آپ نے تو اپنی پوری زندگی اپنے پروفیشن کے لیے ساکریفائز کر دی یہ تو آپ کا پروفیشن نہیں ہے آپ کا obsession ہے آپ ڈانس کریں گے میری ساتھ چاہدی پہ یار میرے گل آپ میری بات نہیں سن رہے میں سنتا رہا ہوں سامی نیا رہی ہے جنے صاحب میں ایس چیز دا گواہ ما داک صاحب نے انسانہ کی خدمت آسدے چنگی پلین اوکری چھڑی ہے مو دے خو اچھے چنگا پلہ ہی آمان چلا ہوں دے سون چنگا پلہ تانو فیل ہوں دا سی نا چند میں فول دریا نا ساں جنے صاحب کو اسنا نہیں دیرہ ہوں دا دیرہ دکری دا وہ کوئی ایک لگری دا پیس نہیں گا وہ پھٹے جوڑوں دے پھٹے جنے صاحب ہوں نے پھٹے جوڑوں دے پھٹے جوڑوں دے پھٹے جنے صاحب نے پچھے بیٹھا خسرہ بار جاہا پیا سو اٹھا دلیر سی اٹھا دلیر سی اٹھے لگی سی گانے دی وادہ رہی سی اٹھا چلا ہو پیا میں سو رہی ہے جنے صاحب انہ صاحب نے حضب تال دی آلت بھی موت دے گھو علیکارجن اور کسی جن پھر وہی پھٹا ٹوٹے گا اور اندر سے دیما بھائر جا کے جنے صاحب جنے ایسا ہوتا تے خسرہ بار دے گیا سی تُسی دیما بار جنے صاحب ایسا نہیں ہو سکتا دیمے میرے ہاتھ ہیں آپ کو سمالنے کے لیے ڈاکٹر طارف ان کا اکرائیں گے میں کسی طارف کا موتاج نہیں ہنی واقعی یہ طارف کے موتاج نہیں ویسے موتاجی ہے ان کو ظاہر ہے دعاوں کی موتاجی ہے ان کو اور کیا جنے صاحب میری بات کو گور نہ کریں میں نے آپ کو صحیح بتایا جنے صاحب ہر چیز میں موتاجی ہے ڈاکٹر صاحب کو نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ ان کا کوئی انتظام اچھا ہے جنے صاحب کتنی سردی ہے پہلے تو آپ پلیس آپ کی مہربانی یہ ہیٹل باند کرائیں سردی بہت ہے سردی ہے اور ہیٹل باند کروا دوں جنے صاحب اس میں سے ٹھنڈی وہاں نکلتی ہے بیر بالی آپ کے ہاسپٹل میں تو ہر چیز کی اُلٹی گاگا ہے اے سی میں سے گرم ہوا اور ہیٹل میں سے ٹھنڈی ہاسپٹل کی یہاں سے اندازہ لگا لے آپ کے تیس سال سے یہ مریض نہیں ٹھیک ہو رہا یہ احسان فراموش ہے اس کے بقول ہماری طرح سے یہ ٹھیک ہے تو تیس سال سے مریض نہیں ٹھیک ہو رہا تو کیا ہوگا ہسپٹل میں آج ایک منٹ ہے اس بات کا فیصلہ کر لے کہ یہ واقعی مریض ہے یا ایک تندروس شخص ہے آپ ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے ان کے سامنے رکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں پانچ دفعہ ٹیسٹ کروائیں آپ نے پانچ دفعہ آپ نے کروائیں نا بیرے کروائیں جنید صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس ہمتالوں کے انتظامیہ کیا کر رہی ہے آپ یقین کریں گے جنید صاحب اتر دیکھیں مجھے ہیٹر دے گیا جنید صاحب دوسرے دین میں مہاڑ میں سے ہیٹر چھو رہی ہوگی جنید صاحب میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں باہر سکو آیا ہوا بندہ اٹھا کے لے گیا ہوگا تین دل بات جنید صاحب میرا مبائل چھو رہی ہوگی جنید صاحب میرا ایوارڈ میں چھو جنید صاحب میری زندگی اگراب ہو گئی ہے دعائی داروں تو یہ دیتے لئی میں زارہ دن بیٹ پہ موبائل فون پہ گیم کھیلتا رہتا تھا میرا دل لگا ہوا تھا جنید صاحب موبائل بھی چھو رہی ہو گیا وہ گیمیں تم نے کیا کھیلی تین سال سے تم ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہو مجھے یقین کریں میں جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو شرم آتی ہے کیا دو کیا دو کیا دو فخر ہوتا ہے ان کو اپنے آپ پہ انسانیت کے مسیح ہیں yes absolutely right یہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ ہے کہ جو آج تم صوفے میں بیٹھ کے بول رہے ہو جاندے باجی ڈاک صاحب نے شلٹ پائی ہو بھی دیمینو کراچیوں چادر آئی سی تا چوکیوں نے شلٹ بنوا لائی ہو یقین کریں میری وہ حالت ہے جیش صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوں آئینے کے سامنے تو وہ جو اندر سے میرا اکش نظر آیا آپ کی تو احمد ہے آئینے کی کتنے احمد ہے دو کیا دو کیا وہ اندر سے تصویر میری نظر آرہی ہے وہ مجھے کہہ رہی کہ تم چولے ٹھیک کرتے ہو وہ مجھے ڈاکٹر مہانے لیا اسی وقت ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ صحیح ہے آپ کو اپنے شو میں یہ ڈسکس کرنا چاہیے جنیاز صاحب آپ کو پتہ کراچی میں بھی اسمتال میں ڈکیتی ہوئی ہے ڈاکو گز گئے ہیں ایوارڈ میں اور لوگوں سے چیزیں چھیل کے لے گئے جنیاز صاحب جلے اسمتال سے سیم کے لے چوری ہوتے وہ مریض برداشت کارنے تھے آئیستہ آئیستہ آپ دیکھیں جنیاز صاحب مائل پھوڑ بھی میرا چوری ہوتے جنیاز صاحب جنیاز صاحب تو موائل بھی اپنے پاس رکھو موائل دیکھ رہے ہیں جنیاز صاحب جس دور میں لٹ جائے مریضوں کی کمائی آئے اس دور کے حکیم سے کوئی بھول ہوئی ہے آئے بھول تو مریض سے ہوتی ہے جو بچارہ جنیاز صاحب جنیاز صاحب جنیاز صاحب برادری کا کوئی نہیں گیا آپ کھر جنیاز سے بھی جنیاز چھپوا ہے وہ وی ساہر پوچھتا ہے پوچھتا ہے آیش تو پر ازمتال کی باتانا بس جنیاز صاحب میرے دو تین دوست جنیاز صاحب آئے ہوئے تھے آئے ہم بیٹھ کے اوپر ہی بیٹھ کے ازمتال میں تاش کھیل رہا ہوں دیکھ رہی ہے محول اس نے خراب کیا اس دنیاں سب گیم فسی ہوئی تھی میرا تیان ادھر تھا پیچھے سے میرے سرانے کے نیچے سے کوئی موبائل نکال کے لئے لوٹاو پرخوردار ندیم لوٹاو جان دیو چاچا جی جیڑی گل ساتھی چاچی تانو کہیں دیو گو تسید مرید تانو کہیں لگ پئی دیو روز چاچی سے لڑ کے باہر نکلتے ہیں اور چاچی پیچھے سے کہہ رہی ہوتی ہے لوٹا یہ حکیم صاحب ایسی بات نہیں ہے برخوردار ایسی بات نہیں ہے لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے برخوردار ندیم کی جان دیو بات ہو رہی ہے اس وقت ازبطالوں میں ڈکیٹیوں کی لیکن میرے مطلب ایسی بات تو انو کی پتا ہوئے جنید جی اللہ اور سرویسی سے ازبطال میں ڈکیٹی ہوئی نکابلی یقین کہ ڈاکو جو ہے وہ وارڈ میں داخل ہو کے بقاعدہ فول فلیج پروفیشنل ڈکیٹی کی واردات کر کے چلے گئے ہیں وارڈ میں آپ دیکھیں نا جنیاز صاحب درا یہ تو آپ انتظامیاں کو چاہیے کہ سکورٹی سخت کریں میرے جیسے وی آئی پی بی بیچ میں داخل ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں جنیاز صاحب اسبطالوں میں چورییں ہو رہی ہیں ڈکیٹییں ہو رہی ہیں میں مغرب کے بعد مطلب کو تعلہ لگا دیتا ہوں تاکہ اسبطالوں میں جا کے لوٹ مار کر سکوں نہیں برخوردار ندیم میں ایسا نہیں ہوں آپ ایسے ہی ہیں آ کر تو دیکھا مطلب کو میں نے آ کے دیکھا آپ میرا ٹھارہ دار کھا گئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے جو مجون تھی تھی پلکل غلط تھی وہ مجون تھی نہیں وہ آپ نے گندلوں کا ساغ پیس کے بیچ میں گوڑ ڈالنا ہوا تھا او میرے آ خدایا کتنا بڑا ظلم ہو گیا کیوں مطلب دی جھاتنگ پئی ہے اوہ مجون تو ادھر ہی پڑی رہی بیڑا گرکوال بابٹا والوں کا اوہ وہ لائٹ چلی گئی اور ساغ جو ان کی وائف نے ان کے لیے بیجا تھا وہ تمہیں چلا گیا اور یہ بعد میں وہ ساری مجون میں مکن ڈال کے ساغ سمجھ کے اندھیرے میں کھا گیا دیکھیں اصل بات کو کو پتا چل گیا اصل اچھڑو حکیم صاحبوں ایسے زیکے دا پتا لگا تو اسے گوڑ چے ساغ بھی کھا لیں گے یہ پہلا حکیم ہے جو اپنی مجون جو ہے وہ مکہی کی روٹیوں کے ساتھ کھا لیا ہے جنیت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہر طرف فراد ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حسبتالوں میں جو مریض بچارے جاتے ہیں وہ علاج مالتے کے لیے ہی جاتی ہے یا لٹھنے کے لیے میری بات سنو دمے جی تم تو پھر آکے اپنا اتجاج ریکارڈ کروا دیتے ہو بولتے ہو اپنا تمہارا کثارسز ہو جاتا ہے یہ دیکھو بچارہ یہ مریض دیکھو اس کے تو موہ میں لگتا ہے زبان ہی نہیں ہے جنیت صاحب یہ مریضوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جنیت صاحب ہمارا دھیان سارا مریضوں کی طرف ہے کوئی چیزوں کی طرف نہیں ہے نہیں تمہارا دھیان چیزوں کی طرف ہی ہوتا ہے تم وہی آرہے تو جو میرے روٹی والے ڈپے سے میں دو دفعہ کوفتیں نکال کے کھائے ہیں ہائے